اس پروگرام کی اخراجات جو آس مئر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں روز مارا کی زندگی کا لطف اٹھانا پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کا شکریہ اور آپ میری آج کی تعلیم جانتے ہیں یہ کچھ ایسا ہے جسے الگ ہو کر آپ اپنے زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے اور یہ معاف نہ کرنا ہے میں اس قوت کے مطالق بات کر رہی ہوں جو میرا مطلب ایک بہت خوبصورت قوت ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ ان لوگوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی کل ہم نے آپ کو آلون کی ایک بڑی بوری دکھائی جو کہ اس بوچی نوائندگی کر رہی تھی جو ہم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں جب ہم لوگوں کے خلاف کڑوا ہٹ اور ناراض کی اٹھائے پھرتے ہیں تو ہم اس نکتے تک پہنچ چکے تھے جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کو معاف کیوں کرنا چاہیے کیوں یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں کہ خدا ہم سے ایسا کرنے کو کہے ہے نا ہم اسے خود کو معاف کرنے کا کہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے کیا وہ منصفانہ تھا کہ یسو نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دا کیا اور وہ سزا پائی جس کے حق دار ہم تھے یہ بالکل منصفانہ نہیں تھا مگر خدا ایسا چاہتا تھا تو یہ ایک درست کام بن گیا تو ہم کیوں معاف کریں اچھا پہلی وجہ کہ خدا نے ایسا کرنے کو کہا اگر ہم مزید اس رویے کے ساتھ رہتے کہ خدا نے ایسا کہا ہے کرو ہمیں ہمیشہ یہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کے فرما برداری کرنی ہے اور آپ جانتے ہیں اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ اس میں سے ان کے ساتھ گزر چکے ہیں آپ ان سے یہ سن کر تھک چکے ہیں کیوں 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 اور بس اسے ایسے ہی کرو کیونکہ میں نے کہا ہے تو خدا بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ہے اسے ہر وقت ہمیں اپنا آپ سمجھانے کی ضرورت نہیں وہ بس چاہتا ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں کہ وہ بھلا ہے دانا اور شفقت سے بھرا ہے اور جو کام وہ کرنے کو کہتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے آپ معاف کرنا چاہیں گے وہ ہے آپ کا ایمان جو کہ کام نہیں کرے گا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے یہ ہم نے مرکز گیارہ میں پڑھا اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے گلتیوں پانچ کی چھے ایک بہت اچھا حوالہ ہے لکھا ہے اور مسیح یسو میں نہ تو خطنہ کچھ کام کا ہے نہ نامختونی مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے تو ایمان صرف محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے میں خدا کے پاس نفرت اور کڑواہت بھرے دل اور ہر قسم کی بھری چیزوں کے ساتھ نہیں جا سکتی اور یہ توقع نہیں رکھ سکتی کہ میرے ایمان میں کچھ قوت ہو لیکن اگر میں اس کے پاس محبت میں چلتے ہوئے جاؤں اور اسے کہوں کہ میرا کچھ کام کرے تو پھر وہ میری دعاوں کو سنے گا اور جواب بھی دے گا محبت یہ نہیں ایمان اس سے ناراضگی معاف نہ کرنا جھگڑنے یا کڑواہت سے اثر نہیں کرتا آپ جانتے ہیں سچ کہوں تو کچھ لوگوں کو دوسروں کی بنیزبت معاف کرنے میں بہت مشکل درپیش ہوتی ہے آپ جانتے ہیں میری زندگی کی یہ گھڑی میں مجھے اس مشکل کا سامنا تھا مگر اب یہ میرے لئے قدرے آسان ہو گیا ہے میں واقعی سمجھ گئی ہوں میں پوری طرح سے سمجھ گئی ہوں کہ جب میں لوگوں کو معاف کرتی ہوں تو میں خود پر احسان کرتی ہوں کون اسے پورا دن اپنے ساتھ اٹھا کر پھڑنا چاہتا ہے کسی سے نفرت کرنا بہت مشکل کام ہے میں اپنی طاقت اس کام میں سرف کرنا نہیں چاہتی میں اپنی زندگی کا لطف اٹھانا چاہتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں اور اس سب کے اوپر میں ابلیس کے لئے دروازہ کھولنا نہیں چاہتی تاکہ وہ میری زندگی میں کام کر سکے پولوس نے کرنٹھیوں کو لکھا اور اس نے کہا تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے نا واقف نہیں ماف کریں تاکہ آپ ابلیس کو کوئی بھی موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو سکے اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی اور خدا آپ سے ان کو ماف کرنے کا کہہ رہا ہے اور آپ اب تک اسی پر اٹکے ہوئے ہیں اٹکے ہوئے ہیں اٹکے ہوئے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ آپ شاید دشمن کے لئے دروازہ کھول رہے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے اور آپ ایسے نہیں چاہتے میرا یقین کرے ہم وہ چاہتے ہیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے نہ کہ وہ جو دشمن ہمیں دینا چاہتا ہے افسیوں چوار کی چھبیس ستائیس میں لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو اب مجھے یہ پسند ہے میں کیسے غصہ تو کروں مگر گناہ نہ کروں یہاں ایک کنجی ہے صرف اس لیے کہ آپ غصے میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر کابو نہیں پاسکتے اور آپ جانتے ہیں خدا سے بھی کہہ سکتے ہیں خدا میں غصے میں ہوں لیکن میں اسے چھوڑ کر تجھے چنتی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے احساسات ایک دم بدل جائیں گے وہ کچھ دیر تک بلکل بھی نہیں بدلیں گے لیکن اگر آپ وہ چنیں گے جو خدا نے آپ کو کرنے کو کہا ہے آپ کے احساسات آپ کے انتخاب کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ شاید اپنے احساسات پر کابو نہ کر سکیں لیکن آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو ہم کسی کو معاف کرنا چن سکتے ہیں گناہ کو جانے دیں بے شک آپ غصے میں ہیں آپ گناہ کیے بغیر یہ کر سکتے ہیں سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اچھا میں ہمیشہ تنگ کرتی ہوں اور کہتی ہوں شادی کے شروع میں میرا غصہ بہت برا تھا اور اگر مجھے غصہ آ جاتا تو میں بہت خوش ہوتی اگر یہ صبح کے وقت ہوتا نہ کہ رات کو سوتے وقت کیونکہ مجھے اس سے نکلنے کے لیے زیادہ وقت مل جایا کرتا سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ جس روئی کے ساتھ آپ سوتے ہیں اسی کے ساتھ جاگتے ہیں اگر آپ غصے کے ساتھ سوئیں گے آپ صبح اسی کے ساتھ اٹھیں گے آپ آدھی رات کو کئی بار جاگیں گے اور وہ وہیں موجود ہوگا اب سنیں اور ابلیس کو موقع نہ دو ابلیس کے پاس خود کی کافی طاقت ہے ہمیں اور دینی کی ضرورت نہیں ماف نہ کرنا ایک بوجھ ہوتا ہے جو آپ کو کمزور کرتا ہے یہ آپ کی زندگی میں ہر چیز کو مشکل اور کڑوا بنا دیتا ہے یہ وہ بھاری بھر کم بوجھ بن جاتا ہے ان سال سولہ کی بتیس میں لکھا ہے جو کہر کرنے میں دھیمہ ہے پہلوان سے بہتر ہے واؤ مجھے بہت پسند ہے وہ تمام لوگ جن کو جلدی غصہ آ جاتا ہے ان کے پاس ذرا بھی روحانی طاقت موجود نہیں اور ہمیں جسمانی قوت سے زیادہ روحانی قوت کی ضرورت ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں جسمانی طاقت کی کتنی ضرورت ہے مگر ہمیں روحانی قوت کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس وقت روحانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم اپنی دعائیں لے کر خداون کے حضور جاتے ہیں امسال چودہ کی تیس میں لکھا ہے مطمئن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے چلیے میرا مطلب اگر ہم ان چیزوں پر نظر ڈالیں یہ کچھ ایسے ہے جیسے کون انہیں چاہتا ہے مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ خدا نے ہمیں انتخاب کرنے کی قوت بخشی ہے میں چاہوں تو غصے میں رہ سکتی ہوں میں ساری زندگی کسی سے نفرت کر سکتی ہوں لیکن اگر میں ایسا نہیں چاہتی تو ایسا نہیں ہوگا جب ہم کچھ ایسا چنیں جو درست ہے خدا وہ کرنے میں ہماری مدد کرے گا شادمان دل شفا بخشتا ہے لیکن جب ہم معاف نہ کرنے سے بھرے ہوتے ہیں ہم ناخوش ہوتے ہیں اور سچ کہوں تو اگر آپ کڑوہٹ سے بھرے ہیں تو یہ آپ کو بیمار کر دے گی میں واقعی یہ یقین رکھتی ہوں میرے خیال سے ہم اس پر بہت زور دے سکتے ہیں معاف نہ کرنے کا بوجھ آپ کو بیمار کر دیتا ہے معاف کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے یہ رول قدس کو رنجیدہ کرتا ہے ایماندار ہوتے ہوئے رول قدس آپ کے اندر رہتا ہے اور وہ بہت قیمتی اور شاندار ہے ہمیں تسلی دینے والا ہمارا مددگار ہمارا استاد ہمارا رہنما وہ بہت پرخلوس اور زبردست طریقے سے ہم سے بات کرتا ہے اور ہمیں اسے رنجیدہ نہیں کرنا چاہیے افسردہ نہیں کرنا چاہیے افسیو چار کی تیس اور اکتیس میں لکھا ہے اور خدا کے پاک روکو رنجیدہ نہ کرو مہر ہوئی ہر طرح کی تلخ مزاجی اور کہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں آپ جانتے ہیں معاف نہ کرنا ہماری حمد و سنہ میں بھی رکاوٹ بنتا ہے اگر ہم غور کریں تو ایک آیت میں متی پانچ کی تیس میں لکھا ہے پس اگر تو قربانگاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اب ذرا غور کیجئے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربانگاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر تب آ کر اپنی نظر گزران اب یہ اسے ایک نئے درجے پڑ لے جاتا ہے یہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم کسی سے ناراض ہو تو اسے ٹھیک کرو یہ کہتا ہے اگر تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو جا کر اپنے بھائی سے ملاب کر یہ ہے رکاوٹ بننا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بے شک غلطی شاید ان کی تھی ہمیں پھر بھی جا کر خود کو حلیم کرنا ہے اور کہنا ہے میں صلاح چاہتی ہوں مجھے ہمیشہ یہ کہنا پسند ہے وہ شخص جو پہلے صلاح کرنا چاہتا ہے وہ روحانی طور پر زیادہ پختہ ہے آپ جانتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ رشتے میں ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کبھی معافی نہیں مانتے اور آپ ہی ہیں جسے ہمیشہ معافی مانگنی اور صلاح کرنی پڑتی ہے تو آپ اپنے لئے برا مت محسوس کریں اگر آپ ایسے کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں اور وہ نہیں تو آپ روحانی طور پر ان سے زیادہ پختہ ہیں خدا ہمیشہ معاف کرتا ہے اور ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے کہ معاف کیسے کرنا ہے اور اسے جلدی کریں لکھا ہے آدمی جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاٹے گا ہم جیسا سلوک دوسروں کے ساتھ کریں گے ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا پتی ساتھ کی ایک سے پانچ میں لکھا ہے ایب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی ایب جوئی نہ کی جائے کیونکہ جس طرح تم ایب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی ایب جوئی کی جائے گی اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تُو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ سے تنکہ نکال دوں غور کریں اگر میری آنکھ سے یہ نکل رہا ہے اور میں آپ کی آنکھ سے یہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ کتنا اہمک آنا ہے اور یہ واقعی ویسا ہی ہے یہ بہت حیرت انگیز بات ہے کہ ہم خود کے لیے کتنا رہم دل ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے بہت سے بہانے بناتے رہتے ہیں مگر دوسروں کے لیے ہم کتنے بے رہم ہو جاتے ہیں اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تُو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ سے تنکہ نکال دوں ایک تشریح میں لکھا ہے کہ ٹیلی فون کا کھمبا اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا یہ اپنے آپ میں ایک پوری تعلیم ہے یہ ایسے ہے جیسے اگر میری آنکھ میں یہ بڑی چیز ہے تو میں کیسے واضح طور پر اس چھوٹے سے تنکے کو آپ کی آنکھ سے نکالنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں مطی ساتھ کی بارہ پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو کیا میں آرچاپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو معاف کریں جب آپ انہیں تکلیف دیں بلکل ہم چاہتے ہیں میں چاہتی ہوں میں کبھی کبھار لوگوں کو تکلیف دیتی ہوں مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا میں ایسا بلکل بھی اور میں نے کسی کو تکلیف دی ہو اور جب مجھے احساس ہو تو میں چاہوں گی کہ میں ان کے پاس جا کر ان سے معافی مانگ سکوں ہم اچھے تعلقات نہیں قائم کر سکتے اگر ہم معاف کرنا پسند نہیں کریں گے یہاں کوئی کامل لوگ نہیں کوئی کامل نوکریہ نہیں نہ کامل افسر نہ کامل شریک حیات خدا نے ہمیں معاف کرنے کی قابلیت دی ہے تاکہ ہم اپنی ان کمیوں کو پورا کر سکیں لیکن اگر آپ معاف کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آخر میں آپ کیسے ہو جائیں گے آپ آخر میں تنہا اور عذاب میں پڑے ہوں گے اب معاف نہ کرنے کو پہچاننے کے طریقوں کے بارے میں کیا خیال ہے کسی نے مجھے آج صبح پوچھا کہ میں اسٹوڈیو میں آج کیا تعلیم دینے والی ہوں اور انہوں نے کہا آپ جانتی ہیں کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور میں اس بات سے متفق ہوں ایک بار میں چرچ سروس میں تھی پاسٹر نے کہا کہ وہ معاف نہ کرنے پر کلام سنائیں گے اور میں نے اپنے گھمن اور غرور میں سوچا اچھا مجھے اس کی ضرورت نہیں کیونکہ میں کسی پر بھی غصہ نہیں اور خدا نے کہا مجھ سے کہ ہاں تو غصہ ہے مجھے ذرا علم نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور پھر اس نے مجھے دکھایا کہ میں اپنی بیٹی کی ایک دوست کے اوپر بہت غصہ ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوست میری بیٹی کے ساتھ اچھا بڑتاؤ کرتی ہے اور میری بیٹی سے متعلق کچھ نہیں کر رہی تھی حالانکہ اسے خود یہ سب کرنی کی ضرورت تھی لیکن میں اس لڑکی پر غصہ تھی کیونکہ اس کا بڑتاؤ مجھے میری بیٹی کے ساتھ پسند نہیں تھا آپ کہیں گے آپ ایک ماں ہیں ماں ایسا ہی کرتی ہیں میں اس سے زیادہ ترقی حاصل کر لیتی اگر میں اس لڑکی کے لیے دعا کرتی لوگوں پر غصہ کر کے ان سے نفرت کر کے ہم ان کے ساتھ اچھا نہیں کرتے لیکن ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا کر کے اب لکا پندرہ باب میں ایک کہانی ہے جو کہ قوت سے بھری ہوئی ہے یہ ایک مصرف بیٹے اور اس کے بڑے بھائی کے بارے میں ہیں اور سچ کہوں تو یہ اتنا ہی بڑے بھائی کے متعلق ہے جتنا کہ یہ مصرف بیٹے کے بارے میں لیکن ہم مصرف بیٹے کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں ماف کیجئے گا مصرف بیٹے کی نقطہ سے بات کرتے ہیں اور اگر میں آپ کو اس کے چھوٹی چھوٹے حصے پڑھ کر بیان کروں تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے سب سے پہلے تو ان دنوں میں اپنے باپ کو جا کر کہنا کہ میرا حصہ مجھے دے دے جبکہ وہ ابھی زندہ ہے ایسا ہے جیسے کاش کہ تو مر گیا ہوتا تو اچھا اسی وقت اس نے اپنے باپ کو اس پر غصہ کرنے کی ایک وجہ دے دی لیکن بجائے اس کے باپ نے اسے اس کا حصہ دے دیا اور یہ جوان لڑکا باہر چلا گیا اور سب کچھ ضائع کر دیا توائفوں پر نشے پر اور جوے میں اور ہر طرح کے کاموں میں اور جب وہ سب ختم ہو گیا کچھ باقی نہ رہا اس نے سب ضائع کر دیا اس کے پاس سوروں کی دیکھ بھال کے کام کرنے کے علاوہ کوئی اور آستہ نہیں تھا کوئی بھی اسے کام پر نہیں رکھتا کوئی کام نہ ملا سوائے سوروں کی دیکھ بھال کے تو اس نے کچھ عرصہ اس کے لیے کام کیا اور پھر کمائی کے لحاظ سے حالات اتنے بگڑ گئے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا جب تک کہ اسے وہی کھانا پڑا جو سور کھاتے تھے تو یہاں یہ جوان لڑکا ایک ایک خوبصورت سے گھر کو پیار کرنے والے باپ کو اپنے گھرانے کو ایک شاندار زندگی کو چھوڑ کر ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے جہاں وہ سوروں کے ساتھ کھاتا ہے مجھے یہ پسند ہے لکھا ہے اس نے ہوش میں آ کر کہا اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کچھ آج یہ مقاشفہ لے رہے ہیں آپ ایسے ہیں کہ اوہ واؤ میں کیا کرتی آئی ہوں کیونکہ معاف نہ کرنے کے مقابلے میں یہ بات کئی زیادہ بڑی مصیبت ہے جتنا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو اس نے کہا میں جانتا ہوں میں کیا کروں گا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر سے تیرا بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے تو وہ ایک توبہ کرنے والے دل کے ساتھ گیا اور بائبل میں یہ لکھا ہے وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چھوما جس کے مطالب ایک اور مختلف نکتہ نظر بھی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ ان دنوں بزرگ لوگ بھاگا نہیں کرتے تھے یہ ان کے لئے بے ذاتی سمجھی جاتی اگر وہ بھاگتے لیکن یہ باپ اپنے بیٹے کو گھر آتا دیکھ کر اس قدر بیتاب ہوا کہ اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیسا لگ رہا ہے یا کوئی کیا سوچے گا اس نے دوڑ کر اسے گلے لگایا اور چوما اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ خدا سے دور ہو گئے ہیں یا آپ نے کبھی مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا اور اگر آپ کے پاس توبہ کرنے والا دل ہے اور آپ خدا کی طرف مڑھیں گے وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا ابھی اسی وقت اور آپ کو گلے لگائے گا اور آپ کو بحال کرے گا آپ کی سکرین پر ایک نمبر آ رہا ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی نجات کے لیے دعا کرے اگر آپ اپنی زندگی مسیح کے ہاتھوں میں سوپنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ دعا کر کے خوش ہوں گے اور آپ کی مدد کے لیے آپ کو کچھ سامان دیں گے تاکہ آپ مسیح کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کر سکیں اگر آپ خدا کی طرف مڑھیں گے وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا اور آپ کی زندگی میں بحالی لے کر آئے گا وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے آپ بھی ان لوگوں کو معاف کرنے جنہوں نے آپ کو تکلیف دی لیکن یہ ایک بالکل نئی زندگی کی شروعات ہے اچھا ایک دلچسپ بات جو آپ نے کہی اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر زبا کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا کھو گیا تھا اب ٹھیک ہے اب ملا ہے تو اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا اور اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اس نے گانے بجانے کی آواز سنی اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے دیکھئے آپ اس کا روئیہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا چل رہا ہے اور اس نے اسے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا زبا کر آیا ہے اور اسے ایک خوبصورت لباس پہنایا ہے اور اس کے ہاتھ میں انگوچی پہنائی ہے اور اس کے اچھی دیکھ بھال کی اچھا بڑے بھائی کو اس میں سے کچھ بھی پسند نہ آیا وہ غصے میں تھا اس کے پاس اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف بہت سی چیزیں تھی جن سے وہ ابھی تک نہیں نمٹا تھا آپ دیکھیں میں اسی لئے کہتی ہوں کہ اس تمثیل میں اصل کہانی بڑے بھائی سے متعلق ہے یہ نہیں ہاں یہ مصرف کے بارے میں ہے اور ہم کیسے واپس خدا کے پاس آ سکتے ہیں لیکن کئی دفعہ ہم بڑے بھائی کا کردار بھول جاتے ہیں جس کے دل میں تلخی اور ناراضگی اور ماف نہ کرنا تھا جو اس سے کئی زیادہ بری تھی جو کچھ چھوٹے بھائی نے کیا تھا اپنے حصے کی مانگ کر اور گھر چھوڑ کر یہ ایک جوان لڑکے کی بے وکوفی تھی مگر اس کے بڑے بھائی کو چیزوں کی زیادہ سمجھ آگئی ہوگی جس میں وہ اپ تھا بجائے اس کے کہ وہ پہلے اپنے بھائی کے بارے میں کیا کچھ سوچتا تھا اچھا تو آپ کیسے یہ پہچان سکتے ہیں کہ اس کے پاس مافی نہ تھی بائبل نہیں کہتی کہ ایسا تھا مگر یہ کچھ نکتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ماف نہ کرنا ہمیشہ حساب رکھتا ہے لکا پندرہ کی انتیس میں اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا دیکھا وہ سب چیزوں کا حساب کر رہا ہے اتنے برسوں سے ہر سال کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی مگر تو نے میرے لیے تو کچھ نہ کیا میرا یقین کیجئے وہ حساب رکھ رہا تھا وہ گن رہا تھا پترس جانتا تھا کہ وہ کتنی بار اپنے بھائی کو ماف کر سکتا تھا ہمیں گننے کی ضرورت نہیں جب آپ کسی کو ماف کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات ختم ہو گئی اب واپس جا کر اسے علماری سے باہر نکال کر زندہ کر کے اسے کسی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی پہلا کرنٹیوں تیرا باپ مجھے یہ بہت پسند ہے نازیبہ کام نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی جنجلاتی نہیں بدگمانی نہیں کرتی ایک سوال پوچھتی ہوں کیا آپ اچھا حساب رکھنے والے شخص ہیں کیا آپ ایک اچھے اکاؤنٹ ہیں آپ جانتے ہیں بہت خوبصورت احساس ہے کہ ایک وقت میں آپ کسی پر بہت زیادہ غصہ تھے اور جب آپ اور جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ کو اپنے غصے کی وجہ بھی یاد نہ ہو میں حساب رکھنے میں اچھی تھی جانتے ہیں شاید میں ڈیو پر پچھلے ہفتے غصہ تھی یا اس ہفتے اب میں آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ میری ناراضگی کی وجہ کیا تھی میں کیوں غصہ تھی اور یہ بہت زبردست ہے جیسے کہ میں نے کہا میرے خیال سے کل کہ جتنی جلدی آپ معاف کریں گے یہ اتنا ہی آسان ہو جائے گا اور معاف نہ کرنا ہمیشہ گلا کرتا ہے آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا آپ نے مجھے کبھی جشن نہیں منانے دیا وہ اپنے باپ کو سب کچھ کہنے کو تیار تھا وہ سب جو اس کے باپ نے کبھی اس کے لیے نہیں کیا تھا مگر میں اسے ان چیزوں کے لیے شکر گزار ہوتے نہیں دیکھتی جو اس نے اس کے لیے کی تھی اور وہ لوگ جن پر آپ غصہ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہو اور آپ ان سب چیزوں کے لیے ان کا شکریہ آدھا نہیں کر رہے جو انہوں نے کی مگر آپ انہوں نے کچھ ایسا کیا جس سے آپ کو تکلیف ہوئی آپ غصہ ہوئے اور اب آپ اسی پر غور کر رہے ہیں آپ جس چیز پر غور و فکر کرتے ہیں وہ آپ کے زندگی میں اہم بن جاتی ہے کیوں نہ ہم ان چیزوں پر غور کریں جو خدا نے ہماری لیے کی ہیں بجائے اس کے جو اس نے اب تک نہیں کی آپ اس لمحے جتنے شکر گزار ہوں گے خدا آپ کو اتنی برکت دینے کو تیار ہوگا لیکن اگر آپ ان چیزوں کی شکایت کر رہے ہیں جو پہلے سے آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ کو یا مجھے اور کیوں دے گا یہ میسج آج میں صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ خود کو بھی سنا رہی ہوں دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا بطی پندرہ کی انتیس دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی یقیناً اس نے کی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوا اور تُو نے میرے لئے کچھ نہیں کیا آپ جانتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بڑا بھائی جشن کی وجہ سے خوش سے بھی تھا آپ جانتے ہیں بڑے بھائیوں کو جشن پسند نہیں ہوتے کیا آپ جانتے ہیں باپ نے بھائی کی منت کی کہ وہ آئے مگر اس نے جشن روکا نہیں کیونکہ اسے پسند نہیں تھا اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کو ایک اچھا جشن پسند ہے چاہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جشن روک دے گا تو یا تو آپ کرواہٹ اور ناراضگی کا بوجھ اتار سکتے ہیں اور آگے بڑھ کر خدا کی جشن کا حصہ بن سکتے ہیں یا آپ باہر رہ سکتے ہیں اور دوسروں کو زندگی سے لطف اندوز ہوتا دیکھ سکتے ہیں وہ شاید آپ میں سے کچھ ایسا کر بھی رہے ہیں آپ شاید باہر سے ان لوگوں کی زندگیوں میں چھانک رہے ہیں جن کی زندگی بظاہر بہتر لگتی ہے مگر شاید آپ وہ کرنے کو تیار نہیں جو انہوں نے یہ زندگی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا